اسلام علیکم ویلکم بیک تو سپارٹ لیٹ پہ دھوما کیا حال جال ہے سب ویورز کے خوبصورت موسم خوبصورت بارشیں اور یہ آج کل کی اللہ تعالی نے جو ایک سردیوں کی آمد آمد ہمیں دکھا دی ہے نا فوراں فوراں بہت اچھی لگ رہی ہے موسم بہت اچھا لگ رہا ہے موڈز چینج ہو گئے ہیں گھر میں لگتا ہے جیسے کوئی نئی چیز آ رہی ہے کچھ کرنے کو ڈیفرنٹ ملے گا زہری سے بات ایک لمبی بریک کے بعد ہمیں اچھا سا موسم د ناشتے کے آج سمپل رکھا گیا تھا اور ناشتہ ہو بھی گیا ہے اور سب سے پہلے تو میں نے دودھ کا کپ لیا اور آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی آج سب سے پہلے تو سپارٹ لر کی جو سردیوں میں تیار کیا تھا لیکن لاسٹ یئر تقریبا لاسٹ یئر میں ہم نے اس کو جنوری کے ان میں بنایا تھا بہت اچھے طریقے سے کنزیوم بھی ہو گیا تھا اور استعمال بھی ہوا تھا تو پھر فرس ٹائم ہم نے ایسی چیز بنائی تھی اور بہت اچھی بنی تھی تو میرا دل کیا کہ میں تھو� موسم بھی اچھا ہے ورنہ آپ کو بہتر ٹھنڈے ٹھنڈے موسم ایسی چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ کو دکھاتی ہو یہ سفید چنے ہیں اس میں مصری ہے اس میں ہم نے مٹھاس کے لیے مصری ڈالے گئی تھی چاروں مغز ہیں اور بادام ڈالے گئے تھے اور اسی طریقے سے پھول مخانے اچھا ڈالے اس لیے گئے تھے بنایا بھی اس لیے گئے تھے کہ نارملی بچے آپ کا باتہ سنگل چیز ہے تو کھا بھی نہیں سکتے تو اس لیے ایک پاودر فارم بنا لی گ تو آپ کہہ لیں کہ جائے فروٹس وغیرہ نارملی تو آپ لوگ کھاتے رہتے ہیں لیکن یہ چیز کتنی فائدہ بند ہے یہ کھانے کے بعد پتہ چلی تھی کہ جب آپ کو تمام چیزیں ایک ہی فارم میں مل جانا تو بیسٹ ہوتا ہے ویسے بھی بچوں کو دودھ کے ساتھ دیں بچوں کو لی بھی اچھا ہے تمام سردیاں ایک اچھی ہمیں ڈائیٹ بھی مل جاتی ہے انشاءاللہ اللہ بس اب یہ سردیاں سٹارٹ ہونے سے پہلے یہ دوبارہ بنا لیتے ہیں ساتھ یہ ہے کہ آج کل دونوں جو اسے کہتے ہیں نا سٹاف میں سے لیڈیز کچن والی بھی گئی میں چھٹیوں پر باقی جو جو پورے گھر کو دیکھتی ہیں وہ بھی گئی میں ہیلپر کیونکہ ان کی بھی کوئی شادیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو بھی چھٹیاں لینی پڑ جاتی ہیں اس لئے کام کو کریں گے رات کو بھی اس ٹائم تو مینمن کچن کی چیزیں وغیرہ میں چیک کر رہی تھی اچھا چمچ کا یہ ہوتا ہے جب تک کاؤنٹ نہ کریں مزہ نہیں آتا مزہ بھی کیا کہ ایون آگے پیچھے ہو جاتے ہیں دھوننا ہی پڑتا ہے ڈرائے ہوئے ویٹر میں ان کو سٹ کر کے رکھ رہی تھی اور گننا بھی اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ اگر گھن بھی جائیں تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ دیلی بیسس پہ استعمال ہونے والے کتنے چمچ رہے گئے کوئی ہارڈ اینڈ پاسٹ رول تو ہے ہی نہیں ان کا لیکن چیک ضرور کر لینا اچھا بھی گھر میں کافی خموشی اس لئے بھی بھی کہ آج کوئی ہیلپنگ ہینڈ ہے ہی نہیں مزہ کی بات ہے خود ہی سب کام کرنے ہیں اور کھڑکی میں نے اس لئے بند کروائی تھی کہ کچھ خنکی خنکی کافی زیادہ مجھے محسوس ہو رہی تھی اور میٹھو کی بھی آواز بالکل لیتی تو میں نے کہا چلو ونڈو بند کر دیتی ہوں پھر ونڈو بند کرنے کے بعد اس کو لاک اس لئے کیا تھا کہ نارملی لاک نہیں ہوتی لیکن اس لئے کہتا ہے کہ اس دن ہوا کی وجہ صرف شیشے سے عجیب سی آوازیں آئیں تھی پھر اسی وقت اٹھ کے اس کا شیشے کو بھی بند کر دیا گیا یہاں بھی ٹیبل اس لئے صاف کریں آج خود ہی ریزسٹنگ کرنے اور سب کام کرنے تو لائٹ لائٹ سی صفائیہ تو کرنی لازمی ہے چاہے کوئی آئے یا نہ آئے لیکن صفائی سے نہ کریں تو تب بھی گھر گندہ ہو جاتا ہے اور رات کو کھانا بناتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ دل تو میرا یہی تھا کہ آج خلد سوپ پیئے اور چکن بھی تھا دیسی مرگی کا یہاں پھر آپ لینے نارملی دیسی ہی مرگی ہے اچھی لگتی ہے تو وہ چیزیں میرے پاس بھی ایویلیبل نہیں تھیں اور میں نے سوچا بھی یہی تھا کہ چلیں پھر اب عام سی جو برائل مرگی ہوتی ہے نا اسی کا کورما بناتے ہیں ساتھ میں پکوڑے بنا لیتے ہیں مجھے ایزی ریسپی میں نے یہی لگی تھی اور کورما بھی میرا دل تھا کہ بہت ہی ذرا کچھ سپائسی دیگی سٹائل بناتے ہیں لیکن تھوڑی سے دیر کے بعد بنائیں گے پہلے کمرے وغیرہ ٹھیک کر لیتے ہیں تو یہاں میں نے کمرے کو بلکل تھوڑا سا وائنڈ اپ کیا بلانکٹس نکال لیا گئے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی روٹین کو چینج کرنے کے لیے نہ کچھ کپڑے لاسٹ ہیر کے لے کے رکھیں جنوری کے اور بہت خوبصورت ہی ہے جیسا میں سٹیج کروانا چاہتی ہوں یہ ویسا ہی ہو جائے تو اچھا لگے گا اور اس کے علاوہ دوسرا یہ بھی سوٹ ہے اور باقی یہ جو ہے آپ کو گری میں نظر آ رہے ہیں یہ پلین ہے ان کو ابھی ڈائے کروا کے ہر ایک کی اپنی چوائیس ہوتی ہے تو وہ اس کے حساب سے اچھا یہاں پینا پھر اس سارے آپ تو انسان کرتا رہتا ہے لیکن کچھ وقت جوتا ہے قرآن پاک کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اور بھی زیادہ لطفات ہے تو میرا یہ تھوڑا سا ٹیسٹ تھا جس کو میں نے کور کرنا تھا بیسکس گرامر مجھے آتی ہے لیکن کچھ میریس میں اٹک جاتی ہوں تو وہ میں نے کہا تھا ایک دفعہ چیک کرلوں اور جو میں نے کافی دیر سے سٹارٹ کیا ہوتا اور اب الحمدللہ میرا یہ تھا کہ کچھ دیر میں جب ٹیسٹ آئے گا تو پھر میں نے فوراں وہاں پہ ان کو چیک صرف ٹک کرنے ہوتے ہیں پھر وہاں سے یہ ٹیسٹ آن لائن ہو جاتا ہے اس طریقے سے ایک تو آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے اور سپارے میں نے سیپریٹ الہدا کس لئے لیے تھے کہ ایک آپ کو لکھنے کا مارجن بھی مل جاتا ہے اور باقی اسخار وغیرہ تو اب الحمدللہ صبح ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا سا مجھے لیسن قبر کرنا تھا تو میں نے کہا کہ یہ چیز بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ اگر ہم ایسے اپنے قرآن پاک کو ترجمیر کے ساتھ غیرے نہ تو بہت ہی مزا آتے ہیں اور اب کھانے کا سلسلہ شروع ہوئے یہاں پہ میں نے گھی لے لیا تھا پیاس کے حساب سے اور جب ہو جائے گا پیاس کولڈن تو بناتے ہیں آج آپ کے ساتھ چکن کورڈما ایک سردیوں کے ابتداء کرتے ہیں دو کے کرڑی تو چائلیس کھانے سے چاہیے تھے لیکن مجھے اتنا پسند چائلیس سے زیادہ نور میری دوسرے کھانے ہوتے ہیں دیسی کھانے گئے دے اور بناتے ہیں اور سٹار بھی میرا یہی دے کہ میں سوپ سے کروں سردیوں کے اتنا لیکن سوپ میں بناوں گی جب بھی تو میں بناوں گی دیسی مرکی کا اور عام برائلر کا تو انشاءاللہ میرا ارادہ نہیں ہے کیونکہ وہ صحت کے لیے نہیں اچھا ہوتا تو یہاں پہ سپائسز بھی نارمل رکھنے ہیں تو تھوڑا سا نامح مجھے تیز لگا اس لئے پھر واپس ڈال دیا تھا تو لالکٹی مرچ اور اس طریقے سے مناسب مسالے لے کے پیاس کو گولڈن براؤن کرتے ہیں بین بائل میں نے پکوڑوں کا سمان تیار کر لیا تھا اور وہ اس طریقے سے کہ جو بیسن تھا وہ ریڈی ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم زیادہ آلو اور تاکہ بچوں کے ذرا چپس کی فرمائشہ وہ بھی پوری ہو جائے تھوڑا سے پیاز ہوں گے تو بہت ایزی پکوڑیں کوئی پالک وغیرہ تو میں نے ڈالی نہیں تھی نہ ہی کچھ اور صرف پدینہ میرے پاس پڑا ہوئا تھا تھوڑی سی فروٹ سیلڈ میرا دل تھا کہ بنا لیتی ہوں اور بس یہ ہو گیا میرا کھانا ریڈی تو ساست رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا کیونکہ سردی آج ہے تو پھر راتیں لمبی ہوتی ہیں انشاءاللہ سات بجے تک کھانا بالکل ریڈی ہو جائے گا تو پھر ہم ساتھی روٹیاں وغیرہ جو اینان منگوا لیں گے یا پھر میں بنا لیں گے گھر میں ابھی تو ابھی روٹی کا مجرہ کوئی اتنا ارادہ نہیں ہے جس میں میں تنہا سوچوں لیکن سب سے پہلے تو میں یہ کھانا بنا کے پکوڑے بناوں گی اور اس کو پھر ہم اب ریڈی کر لیتے ہیں یہاں میں میں نے مسالہ ڈالا ساتھی میں نے لیسے ندرہ کا پیسٹ میں نے چکن کو بہت اچھے طریقے سے گولڈن براؤن کر لیا تھا اس کی لک بہت اچھی ہو گئی تھی یہاں لیسے ندرہ کا پیسٹ اور ساتھ ہی نا سپائسز میں نے سارے ایڈ کی ہے جب گھی اوپر آئے گا نا پھر میں اس میں گرم پانی ڈالوں گی گرم پانی اس لیے کیونکہ اس سے نا ایک تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ میں نے اب سے تجربہ کرنا شروع کی ہے اس طریقے سے ڈال کے دیکھیں جب آپ گرم پانی ڈالتے ہیں نا تو بہت اچھا ذائقہ آ جاتا ہے یہ میرا ایک ازمودہ ٹپ تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو ٹرائک ہے مجھے تو اچھا ریزلٹ ملا ہے پھر یہاں پہ میں نے میزے قطع پکوڑے مکس کر کے مجھے دیتی جائیں اب وہ کر رہی ہیں مکس اس کو اور اب اس میں آلوڑ کو کافی ڈالے ہیں لیکن بچوں کی فرما تو یہاں پہ بسم اللہ ہو چکی ہے سردیوں کی کہہ لیں یا ایک خوبصورت شام کی کہہ دیں برحال موسم اچھا تھا اور ہم نے اس کو فل انجوائے کیا آج اچھے کھانے بنائے اور کام کو بھی لائٹ رکھنا بھی چاہیے تھا کیونکہ انسان ہر وقت مشین نہیں بن سکتا اپنے موسم کے حساب سے یا اپنے اردگرد کی سچویشن کے حساب سے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا فیزیکلی اور منٹلی بہت ضروری ہے سردیوں کی ابتدا کی پکوڑوں سے اور اچھے کھانے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلدی بہت اچھی چی ریسپ سردیوں کی شیئر بھی کروں گی اور ولوکس میں آپ کو نظر بھی آئے گی بس ولوکس کو دیکھتے رہیے گا چینل کو پلیس لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور دعا بھی ایک دوسرے کے لیے کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاہ دے دیں جتنے بھی بیمار ہیں جن کو میں جانتی ہوں اللہ ان سب کو شفاہ دے اور سب کو اپنے حفظ ورامان میں رکھیں تو ہم میں کر رہی ہوں اپنے ٹائم کو انجوائے کھانا بھی ریڈی ہونے میں تھوڑی سی دیر ہے بس پھر ہم کھانا بھی کھان لیں گے تو یہ سب اپنے اپنے حفظ کے پکوڑے کھائیں گے اور یہاں بھی تھوڑا سا میں نے سپرنکل کیا تھا چارٹ مسالہ اور چائے کی ریڈی ہے اور بس منٹرز کو انجوائے کرنا ہے سب نے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں کل کسی نئی سٹوری میں اللہ حافظ